مولانا مفتی محمد تارک مسعود صاحب جو کہ جامعہ رشید کے مدرس ہیں کراچی کے وہ مصبت کام کر رہے ہیں امت کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں دوسرے ہیں مولانا محمد تارک جمیل دامت برکات مولانا علیہ تبلیغی جماعت کے جو رکن ہیں میں بانی کہنے لگا تھا بانی تو مولانا محمد علیہ کاندر بھی رحمت اللہ علیہ ہیں لیکن یہ تبلیغی جماعت کے رکن ہیں ساتھی ہیں جماعت کے یہ مصبت کام کر رہے ہیں اور بریلوی علماء میں سے مولانا ساکر رضا مصطفی صاحب یہ مصبت کام کر رہے ہیں مولانا عجمل قادری صاحب اور مولانا محمد اکمل صاحب پیر محمد اکمل صاحب اور بھی کافی ہیں جو مصبت کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی صحت عمل اور علم میں برکت اتا فرمائے اضافہ صاحب فرمائے ایسے علماء کو سننا چاہئے اور علماء اہل حدیث میں سے مولانا قاری عبد الحفیظ فیصل آبادی مولانا قاری محمد یعقوب صاحب مولانا بنیامین عابد صاحب یہ حضرات ہیں جو علماء اہل حدیث میں مصبت کام کر رہے ہیں اور بہت ہی محنت سے لگن سے جسجو سے بیان اور واز کرتے ہیں اللہ پاک ان کی لمبی عمر فرمائے اور بھی کافی ہیں میرے ذہن میں نہیں ابھی اللہ پاک ان کی ان کے علم اور عمل میں برکت اتا فرمائے ایسے علماء کو سننا چاہئے کہیں جس مسئلہ کبھی ہو سننا چاہئے میں ابھی یوٹیوب پر سن رہا تھا مولانا تارک مسعود صاحب وہ بیان فرما رہے تھے کچھ اہل حدیث عالم ہیں مولانا خلیل الرحمن صاحب ان کے بارے کہہ رہے تھے کہ ہماری گفتگو ہوتی ہے بڑے آسن طریقے سے اچھے انداز سے وہ بتا رہے تھے کہ بہت مصبت آدمی ہیں بول ٹی وی پہ آتے ہیں اور رمضان ٹرانس میشن میں آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں بھی ٹرانس میشن میں تھا وہاں پہ ہمیں بلایا عامر لیاقت صاحب نے تو بہت اچھے ہیں مصبت ہیں اللہ پاک ان علماء کو آپس میں مصبت رہنے کی توفیق دے اور جب تک علماء میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علماء کی حکومت نہیں آسکتی اس وقت تک جب تک کہ سب مسئلہ کے علماء اکٹھے ہوں اور مشترکہ طور پر عوام الناس کو بلائیں اور کہیں کہ یہ ہمارے اختلاف کوئی ایسے اختلاف نہیں ہیں کہ جس سے ہم ایک دوسرے کو کافر کہیں اختلاف علماء میں رہیں گے پہلے سے ہیں اور آپ بھی رہیں گے تو آپ جو ہے ایک امت بن کر جیو اللہ پاک مسئلہ کی تالسو بچائے اور علماء کو اکٹھا انہیں کی توفیق گطا فرمائے من اللہ پاکس probably slit